السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اسٹار گرو یوٹیوب چینل دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اللہ کے ایک ایسے کریسمے کے بارے میں جس کو جان کر آپ کا دل خوص ہو جائے گا ہم بات کرنے والے ہیں گمبدے کھجرہ کے بارے میں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ گمبدے کھجرہ کی تعمیر کیسے ہوئی آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور مہربانی کر کے کمیٹ بوکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ گمبدے کھجرہ کی تعمیر ترکیوں نے کی مگر کہ آپ کو معلوم ہے کہ ترکیوں نے گمبدے کھجرہ کی تعمیر کس طرح کی اس وقت ترکی کا جو پاسا تھا پاسا بادشاہ کو کہا جاتا تھا تو ترکی کے پاسا نے جب چاہا کہ گمبدے کھجرہ کی تعمیر کریں دوستو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے لکڑی کا گمبد ہوا کرتا تھا اس نے کہا کہ پتھروں کا گمبد بنائے جائے یعنی کہ ایک مضبوط گمبر بنائے جائے اس کے لئے ترکی کے پاسا نے اپنے لمبی چوڑی حکومت میں یہ اعلان کر دیا کہ امارت کے کام سے چڑے تمام ہنروں اور ماہیروں کی ضرورت ہے دوستو اعلان کرنے کی ہی دیر تھی کہ ہر طرح کے ہنرماز اور مانے ہوئے لوگ حاجر ہو گئے دنیا بھر کے بہترین نکاس کاریگر اس وقت کے بہترین انجنئر آرکیٹیک سب زمہ ہو گئے دوستو اب جاہر سی بات ہے کہ جو لوگ اکٹھا ہوئے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان تو تھے نہیں ان میں تو گیر مسلم بھی تھے تو یہ دیکھ کر ترکی کے پاسا نے کہا کہ میرا اس کی ایک گوارہ نہیں کرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی اور نبی کی گمبدے خزرہ کی تعمیر گیروں کے ہاتھ ہو دوستو اس کے بعد عقیدت و حیرت کی ایک ایسی تاریخ لکھی گئی جس کی مثال ملنا مشکل ہے خلیفہ اے وقت جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا بادشا تھا وہ خود آیا اور ہر کام کے ماہر لوگوں کی تاقید فرمائی اس کے بعد اس نے سارے علماؤں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ وہ اپنی اولاد کو عالم بھی بنائی اور ساتھ ساتھ ان کو ایک بہترین کاریگر نکاس اور ہنرمن بھی بنائے تاکہ یہ عالم ہونے کے ساتھ ساتھ پھن طرح سکھا بھی ہنر سیکھ سکے وہ اپنے وقت کے کاریگر بھی ہو اور انجنئر بھی ہو آرکیٹیک بھی ہو اور ساتھ ساتھ میں عالم دین بھی ہو ترکی کے پاسا نے کہا کہ جب یہ ٹیم تیار ہو جائے گی تو میں ان کے ہاتھوں سے گمبدے کھزرا کی تعمیر کراؤں گا بھلا اس کے لیے ہمیں کتنا بھی انتظار کرنا پڑ جائے دوستو اس کے بعد اس وقت کے علماؤں نے اپنی اپنی اولاد کو ان کے ساگرد میں دے دی جو اس وقت کے بڑے بڑے انجنئر آرکیٹیک تھی وہ ان کے پاس رہنے لگے وہ بہترین ڈیجائنر بہترین پتھروں کو تراثنے والے اچھے اچھے ہنرمندوں کے پاس جانے لگے وہ سہزادے ایک طرف عالم دین بھی بن رہی تھی تو دوسری اور وہ ہنر بھی سیکھ رہی تھی دوستو اس طرح سے پچیس سال کا عرصہ گزر گیا پچیس سال تک پاسا نے انتظار کیا پچیس سال کے بعد کاریگروں کی ٹیم تیار ہوئی سب عالم دین بھی تھے اور اچھے اچھے کاریگر بھی تھے دوستو اس کے بعد روزائی رسول سے سات میل یا دس میل کی دوری پر ایک سے انٹر قائم کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ پتھر تراثنے کا کام یہاں پر کیا جائے کیونکہ پتھر کے تراثنے سے جو آواز ہوگی اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو سارے کاریگروں کو یہ حکم تھا کہ ہر سخص کام کے دوران باوجود رہے درود صلیف اور قرآن پاک کی تلاوت میں مصبول رہے دوستو یہ محبت تھی ان کی سبحان اللہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں مگر کمنٹ بوکس میں سبحان اللہ لکھ کر اپنے دوستوں میں سرزدو کر دینا آپ کا بہت بہت سکریہ